اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسکم حسنت تسوہم و ان تصبکم سیئت یفرحو بها و ان تصبرو و تتقو لا یدرکم قیدهم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط صدق اللہ العظیم ان تمسسکم حسنت اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تمہیں کوئی نفع پہنچے تمہارا کوئی فائدہ ہو تمہاری کوئی ترقی ہو تسوہم تو ان منافقین کو کافرین کو یہ بری لگتی ہے یعنی اگر مسلمانوں کو کوئی اچھائی پہنچ جاتی ہے ان کی فصلوں کا فائدہ ہو جاتا ہے اور شان و شوقت بڑھ جاتی ہے مسلمانوں کی ترقی ہونے لگتی ہے تو کفار کو منافقین کو یہ بات بری لگتی ہے جلتے ہیں حسد کرتے ہیں وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر تم کو پہنچے کوئی برائی یعنی مسلمانوں کا کوئی نقصان ہو جائے کوئی تکلیف آ جائے کوئی مصیبت پہنچ جائے يَفْرَحُو بِهَا تو یہ منافق اور کافر خوش ہوتے ہیں یعنی تکلیف پہنچنے پر خوش ہوتے ہیں اور برائی پہنچنے پر یہ پریشان ہو جاتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا ان کا مکرو فریب شئیئن کچھ بھی یعنی کفار جو حسد کرتے ہیں جو جلتے ہیں مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا ان سے تو ان کے اس حسد اور جلن سے ان کا مکرو فریب تمہیں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک تم صبر کرتے رہو گے یعنی اس نقصان سے بچنے کا طریقہ واحد یہ ہے کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو ثابت قدم رہو پھر یہ کفار منافقین تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اِنَّ اللَّهَ تَحْقِيقُ اللَّهَ تَعْلَى بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے یعنی جو کفار کے دلوں میں ہے منافقین کے دلوں میں ہے یعنی جو کفار اور منافقین جو کچھ بھی ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے تَسُوہُمْ تو ان کو بری لگتی ہے وَإِنْ تُسِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچے يَفْرَحُوْ بِهَا تو یہ اس پر خوش ہوتے ہیں وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا شئیئن کچھ بھی اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِیط تحقیق اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے